بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آلو گوشت کی ریسپی یہ سپر فاسٹ اور ایزی طریقے سے میں بنائیں ہم بنائیں گے اسے ہم پریشر ککر میں بنائیں گے اگر ہم اسے پتیلے میں بنائیں گے بہت سے زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن آج ہم پریشر ککر میں بہت زبردست قسم کا آلو گوشت بنائیں گے فاسٹ طریقے سے آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فلیم میں نے آن کر دیا اور کوکر میں نے اس کے رکھ دیا اوپر ون کیجئے میرے پاس یہ مٹن ہے یہ اس کے اندر ایڈ کرویں گے مٹن ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم تمام سپائسیز ایڈ کریں گے ایک میں نے پیاز لیا ہے میڈیم سائز تھی اسے چھوٹا 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 چاپ کر لیا تھا ھو ٹی ایڈ کرنے کے بعد اسے چھوٹا 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 چھوٹ کھڑے مسالے میں کھڑے مسالوں میں دو تیز پاتھ ہیں دو دالچینی کی سٹیک ہے دو بڑی علاچی تین سے چار کالی مرچے اور چار لونگ اس میں ایڈ کروں گی اور ایک ٹیماتر کی میرے باس پیوری ہے یہ اس میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس میں چاپ کر کے بھی ٹیماتر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں پیوری ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں دو کپ پانی ایڈ کروں گی دو کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کا کور دے دیں گے اور پریشر ککر کو بند کر دیں گے پریشر ککر ہم نے بند کر دیا ہے اور اب ہم اسے بیس منٹ کے لیے پکنے دیں گے تقریباً چھے سے سات سیٹی بجیں گی تو ہمارا جو گوشت ہے وہ ٹینڈڈ ہو جائے گا بیس منٹ ہو چکے ہیں کلیم میں نے آف کر دی تھی اور اوپر سے سیٹی بھی اتار دیا ہے اب ہم اس کو کور کو اتار لیں گے مطن ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈڈ ہو چکے ہیں اب میں اس میں یہ میرے پاس آلور ان کو ایڈ کروں گی اسے اچھے سے میکس کریں گے یہ دیکھیں ہم اس گوشت میں زیادہ آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت کا اپنا ہی آئل کافی نکل آیا ہے میں اس میں ون فور کپ آئل ایڈ کروں گی بس آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے بھول لیں گے آلو ڈال کے بھونتے ہوئے سے پانچ مینٹ ہو چکے ہیں جو اس میں ہم نے پہلے دو کپ پانی آئیڈ کیا تھا میں نے وہ بلکل ڈرائے نہیں کیا تھا بس جیسی گوشت ٹینڈڈ ہوا میں نے اس میں ون فور کپ گھی ڈال کے اسے پانچ مینٹ اچھے سے بھون لیا اب میرے پاس یہ سابت سبز مرچے ہیں پانچ یہ آئیڈ کروں گی ان کو اچھے سے میکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایک کپ پانی آئیڈ کروں گی ایک کپ پانی آئیڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے میکس کیا ہے اور اب میں ککر کو پھر سے بند کر دوں گے پانچ مینٹ کے لیے جو ہم نے آئیڈ کیا وہ اچھے سے پک جائیں گے ہم ان کو زیادہ نہیں پکائیں گے بس ان کو ہلکا سا ٹینڈڈ کریں گے اور پھر ہم اپنی فلیم آف کر دیں گے آلو ڈال کے پکتے ہوئے پانچ مینٹ ہو چکے ہیں پانچ مینٹ ہم نے پکر کو ڈھکن بند کر پکایا اسے اب ہم اس کا ڈھکن اتاریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا آلو گوشت ریڈی ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپن گرہ مسالہ پاوڈر ایڈ کر دوں گے تھوڑا سا اس میں سبزھنیاں ایڈ کروں گے اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے آلو بھی ہمارے اچھے سے ٹینڈڈ ہو چکے ہیں میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسے اب ہم نکال لیں گے آلو گوشت ہمارا ریڈی ہے میں نے اسے باول میں نکال لیا اور اوپر دھنیاں سے گارنشنگ کر دیا میں آپ نے آپ کے سامنے یہ بنایا ہے بلکل 30 منٹ میں ریڈی ہو گیا 20 منٹ کے لیے ہم نے گوشت کو ٹینڈر ہونے کے لیے رکھا پانچ منٹ آلو ڈال کے ہم نے اس کو بھونیا اور پانچ منٹ کے بعد پھر پانی ڈال کے ہم نے اسے پانچ بند کر دیا ککر کو اور 30 منٹ میں ایزی اینڈ فاسٹ ہمارا آلو گوشت کی ریڈی ہے ہماری یہ ریسپی بہت زبردست قسم کی بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئے گی کومنٹ بوکس میں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کے پیر ملینگی کنید اس پیگزید ایلاو فیس موسیقی موسیقی موسیقی